خیبر پختونخواہ فورسٹس کے لیے ایک تاریخی کانٹریبیوشن پنشن پروگرام جس سے تمام نئے ایمپلوئیز کی پنشن جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور پاکستان میں پہلا صوبہ جو یہ تاریخی قدم لے رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ایگزیکٹیو الاؤنس دی ہم ریفارم کرتے ہوئے ایگزیکٹیو الاؤنس کو پرفارمنس الاؤنس بنا رہے ہیں بجلی اور تیل کا بل بچانے کے لیے ورک فرم ہوم فرائی ڈیز کی پولیسی سرکاری افسروں کے لیے نیا اوپی ڈی میڈیکل پلان جو کہ صحت کارڈ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اور اس میں اوپی ڈی بھی شامل ہوگی اور دوائی بھی شامل ہوگی نئی ٹرانسپورٹ مونٹائزیشن اور لیس پولیسی تاکہ سرکاری افسروں کے پیکج میں وییکل بھی شامل ہو سکے پبلک فائنانشل مینجمنٹ لاؤ یہ ایک اور بہت بڑا ریفارم ہے جو ہمارے فائنانشل سسٹم کو اور بھی بہتر کرے گی پچاسی عرب روپے کا ریونیو ٹارگٹ یاد رکھیں خیبر پختونپاں نے پچھلے تین سال میں دھائی گناہ اپنا ریونیو بڑھایا ہے اور پچاسی عرب روپے میں ابھی بھی بہت سے پبلک فرنڈلی ٹیکس پروپوزلز شامل ہیں زیرو لینڈ ٹیکس ایک روپے میں کار ریجسٹریشن کے پی آرے جو سب سے جلدی بڑھتی ہوئی ریونیو آثورٹی ہے اس کی چونتیس کٹیگریز میں سٹینڈڈ ریٹ پہ ڈسکاونٹ یو آئی پی ٹی میں دیسمبر سے پہلے اگر آپ پیسے دے تو ڈسکاونٹ بڑے پروگرامز بڑے اعلانات پچی سرب روپے سہت انصاف کارڈ کے رول آؤٹ کے لیے جس میں نئے ڈزیزز کینسر کی ایڈوانس ٹریٹمنٹ تھالسیمیا بون میرو ٹرانسپلانٹ چھتبیس عرب روپے انصاف فود کارڈ کے لیے جس سے دس لاکھ خاندانوں کو مفتاتہ ملے گا ایک عرب روپے سے نیا انصاف ایڈوکیشن کارڈ جس سے خیبر پختونخواہ کے غریب نوجوان اگر چاہیں تو آغا خان یونیورسٹی لمز اور پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکتے اور ان کو پیسوں کی پرواد نہیں کرنی پڑے گی ایڈوکیشن میں دو عرب روپے فنچر کے لیے تین عرب روپے آلرڈی دے چکے تاکہ کسی کے بچے کسی بھی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے ایک ایک عرب روپے پیرنٹ ٹیچر کاؤنسلز کو ٹیچر ریٹروٹمنٹ کے لیے اور سیکنڈ شیفٹ سکولز کے لیے تاکہ ہر سکول میں چار ٹیچر بھی ہو اور تاکہ ہر بچے کو موقع ملے کہ وہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیوے کے تحت مفتعلیم حاصل کر سکے پہلا صوبہ جو سپیشل ایڈوکیشن جہاں پہ وہ بچے جن کی ڈسیبیلٹیز ہوتی ہیں وہ علیدہ سکولز میں پڑھتے ان کو اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایم او یو کو کر کے ان دونوں کو ملائیں گے اور خیبر پختونخہ پہلا صوبہ ہوگا جو انکلوزیو ایڈوکیشن کی طرف جائے گا ہیلتھ میں چھپن ارب روپے ایم ٹی آئیز کے لیے چار نئے ایم ٹی آئیز کوہارٹ ہریپور چار صدہ اور فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چار نئے میڈیکل کالیجز بنیر دیر ہریپور میں فاکشولی یونیورسٹی میں اور چار صدہ سیکنڈری ہاسپٹلز میں بتیس ڈی ایچ کیوز کا ریویمپ جس کے لیے چار ارب روپے انشاءاللہ اگلے مہینے پہلے بارہ ہاسپٹلز میں کام شروع ہوگا پرائمری کیئر میں پچھلے چھ مہینے میں چھ سو اسی سے زیادہ بی ایچ یوز ریویمپ ہوئیں اور اس سال ہزار پلاس بی ایچ یوز کو اختیار دے کے وہ خود سے ریویمپ کریں گے چوبیس ڈسٹرکٹس میں اٹھاون سیکنڈری ہاسپٹلز یعنی تین ہزار سے زیادہ بیڈز اور پندرہ ڈسٹرکٹس کے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹمز کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ساتھ ڈالنے میں ہماری پریفری میں سارا ہیلتھ کیئر سسٹم ریویمپ ہو جائے گا آٹھ ایم آر آئیز آٹھ بڑے ازلا میں پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں جس میں حکومت پچاس کروڑ کی سبسیڈی دے گی ریکارڈ میڈیسن بجٹ اور ڈی ایچ کیوز میں فیز وائز فری او پی ڈی میڈیسن کا نظام ایک عرب کا سپیشل گرانٹ بنو ڈیویجن اور ساؤت اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈیویجن کے لیے پولیو کے لیے پہلا صوبہ تاکہ ہم پولیو کے وائرس کا خاتمہ کریں ایکسپیکٹنٹ مدرز کے لیے ماہوں کے لیے ایمبیولنس سروس ہر ظلے میں رورل ایریاز میں تاکہ بہت سے جو ہمواد ہوتے ہیں ڈیلیوریز میں وہ نہ ہو اور ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ ہسپٹال پہنچ سکے ریسکیو میں ہر تحصیل میں ایکسپانشن فائر بریگیٹ سروس کی انٹیگریشن تاکہ ایک ہی بہترین ریسکیو سروس پورے پاکستان میں سارے ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ کرے نیو پشاور ویلی فلیگشپ ہاؤزنگ سکیم جو کہ انویسٹمنٹ لاکہ اسی ہزار ہاؤزنگ یونٹس کرے گا حیات آباد میں پانچ سو ملین سے پشاور سیف سٹی پروگرام کا آغاز دو بڑے سٹیڈیمز پشاور میں عرباب نیاز اور حیات آباد کرکٹ سٹیڈیمز انشاءاللہ وہ کمپلیشن کی طرف جائیں گے سنتیس عرب روپے ٹی ایم ایز کے لیے اور اٹھارہ اشاریہ چار عرب روپے ویلیج کاؤنسلز کے لیے خیبر پختونخواہ وہ صوبہ ہے جو اپنے لوکل گورنمنٹس پہ سب سے زیادہ پیسے لگاتا ہے ریکارڈ ٹوریزم بجٹ ریکارڈ بجٹ کلائمٹ چینج کے لیے جس میں ائر کوالٹی مانٹرز کی خریداری کلائمٹ چینج ایکشن پلان بلینٹری سنامی کے لیے پیسے تین اشاریہ پانچ عرب روپے کے پروگرامز خواتین کے لیے سنتالیس عرب روپے ہمارے روڈ نیٹ ورک کے لیے بہت سے میگا پروجیکٹس جو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں یا گورنمنٹ کے فنڈنگ کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں جو خیبر پختونخواہ کی تقدیر بنائیں گے چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال سوات موٹر وے فیس ٹو دیر موٹر وے پورے پاکستان کا سب سے پہلے گرین فیلڈ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ تیرشری ہسپٹل رنگ روڈ پشاور میں انٹرنیشنل فائننس کورپریشن جس کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہوگا داربان انڈسٹرل زون انویسٹمنٹ اس سوبے میں آ رہی ہے کوک کا پلانٹ کھل رہا ہے سٹیل پلانٹس کھل رہے ہیں افینٹی ایک ٹاپ سوفٹ ویئر ہاؤس بشاور میں دو سو لوگوں کا آفیس جو ہے وہ کھول رہی ہے آٹھ عرب روپے کے ایمو یوز جو دبائی میں سائن ہوئے اس میں پہلے ایک عرب روپے کے ایمو یوز ایلوائز میں بھی ٹرانزلیٹ ہو گئے ہائیڈروجن پلانٹس اور ہریپور میں ایک سمارٹ سٹی جو کہ کوئیت انویسمنٹ اتھارٹی دنیا کا سب سے پرانا اور پریسٹیجیس سوورن ویلت فنڈ ان کے ساتھ بن رہا ہے اور آخر میں قبائلی ازلا کے لیے بجٹ تو دو سو عرب روپے سے زیادہ لیکن فیڈرل گورمنٹ کی امپورٹڈ فیڈرل گورمنٹ کی فنڈنگ صرف ایک سو دس عرب روپے کیونکہ وہ ایسے حالات میں بھی قبائلی ازلا کے لوگوں کے ساتھ سیاست کھیلیں گے لیکن جیسے اس بجٹ کا نام ہے خیبر پختونخواہ ایک خوددار صوبہ ہے اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو ریفارم کا راستہ بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کو دیولپمنٹ کا راستہ بھی دکھائیں گے کہ عمران خان کی ویژن ہی پاکستان کا مستقبل ہے بہت بہت شکریہ